اسلام علیکم ایک بیکٹیریا جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں دیکھیں ایپل سائیڈر وینیگر بنتا کیسے ہے پھر میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا اس کا نقصان اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا ایپل سائیڈر وینیگر کیا ہوتے ہیں جب ایپل آپ کو پتا چل گیا ہوگا سیپ سے بنتا ہے سیپ کو کیا جب وہ اندر گودا ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے اس میں جو شگر ہوتی ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے اندر ایسٹ ملایا جاتا ہے ایک خمیر جسے عام زبان میں کہتے ہیں وہ ملایا جاتا ہے پھر یہ الکول کی فارم میں چینج ہو جاتا ہے پھر اس کو کچھ اچھے والے اس کے اندر بیکٹیریا ایڈ کر کے اس کو فردر فرمنٹیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا جو اینڈ پروڈیکٹ ہوتا ہے وہ ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے یہی اس کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے اور اس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں انہیں مدر کہتے ہیں مدر کہاں پہ ہوتی ہے مدر یہ ہوتی ہے یہ جو آپ کو نیچے کچھرا سا نظر آ رہا ہے لوگ اس کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید یہ ایپل سائیڈر وینگر خراب ہو چکا ہے لیکن یہ جو ہوتے یہی بیکٹیریا ہوتے ہیں اور جس کا جو ہیلدی پارٹ ہوتا ہے سب سے وہ یہ ہوتا ہے اکثر جب یہ بننا شروع ہوتا تھا تو جو سٹور تھے جن پہ یہ ایولیبل تھا انہوں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا تھا کیونکہ کسٹمر خرید نہیں لیا تھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی پرابلم ہے بٹ یہ مدر جو ہوتا ہے وہ یہی بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ جا گی اسی کی وجہ سے اس کی جو کلاوڈی سی اپیرنس آپ کو نظر آتی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا اس کے اندر کچھ انزائن بھی ہوتے ہیں جسے اس کے اندر جو ہے وہ پروٹین ہوتا ہے اس کے اندر پوٹاشیوم ہوتا ہے اس کے اندر امینو ایسیڈ ہوتے ہیں پولی فینولز انٹائی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مدر کیا ہوتا ہے سیو کا سرکہ کیوں ضروری ہے لینا اب ذرا ہم ایپل سائیڈر وینیگر کے فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے مطلب اس کے بہت سارے فائدے ہیں پانچ جو بڑے فائدے ہیں جنہیں سائنس بھی مانتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اول دو کہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے انٹی وائرل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں انٹی فنگل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہوا ہے جیسے سردی زکام ہوئی ہوئی ہے یا پھر کوئی فنگل انفیکشن ہوا ہے پہلے کے زمانے میں جہاں پہ فنگل انفیکشن ہوتی تھی وہاں پہ کارٹن کے ذریعے لگایا جاتا تھا اور جو فنگل انفیکشن تھی وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی تھی اس کے علاوہ آج کل بھی ڈاکٹرے سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کو کریم لگانی ہو تو اس سے پہلے آپ اس ایریا کو تھوڑا سی کارٹن کے ساتھ جو وینگر ہوتے ہیں اس سے آپ صاف کر کے اس کے بعد آپ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو پہلے کے زمانے میں جو وونٹ کلیننگ ہوتی تھی جو زخم ہوتے تھے ان کو کلین کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا آلدوں کے آج کل اس سے بہتر طریقے موجود ہیں جو سیکنڈ اس کا فائدہ ہے وہ ہے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے وزن کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے سپیشلی جن لوگوں کو جن کا بیلی فیٹ ہوتا ہے کہ مجھے پیٹ کی چربی کو کم کرنے ان کے لیے بہترین ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی ہنگر کو سپریس کرتے ہیں اور آپ کو ایک فیلنگ آف فولنس رہتی ہے آپ اوور ایٹنگ نہیں کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی کیلوریز برن ہوتی ہیں تو یہ مدد کرتا ہے اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی ہلدی ڈائٹ پلین کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسے بھی ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں تیسرا جو فائدہ ہے وہ ہے آپ کی شگر ایک سٹیڈی کے اندر دیکھا گیا کہ اگر جن لوگوں کی فاسٹنگ کی شگر زیادہ آتی ہے یا پھر HBA1C نام کا ٹیسٹ جو لوگ کرواتے ہیں جو سپیشلی پری ڈائیوٹیک ہوتے ہیں اگر وہ سونے سے پہلے ایپل سائیڈر وینیگر کا استعمال کرتے ہیں یا وینیگر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو فاسٹنگ کی شگر ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی ہے اور جو HBA1C ہے وہ بھی منٹین کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی انسولین کی سنسیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے انسولین سنسیٹیوٹی بڑھے گی تو آپ کو شگر نہیں ہوگی یا پھر آپ کو انسولین رزیسٹنس ہے تو اس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں انسولین رزیسٹنس کن لوگوں کو ہوتی ہے آپ اسے سمپل یہ سمجھ لیں کہ اگر پیٹ کے اردگرد فیٹ ہے آپ کا پیٹ موٹا ہو چکا ہے یا پھر آپ کی جو سائز ہے وہ بڑا ہو چکا ہے پیٹ کا تو آپ کو انسولین رزیسٹنس ہے انسولین رزیسٹنس کے اوپر میرا ایک پورا ویڈیو ہے وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چوتھا بڑا فائدہ ہے وہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے وہ ٹرائیگلیس رائٹ کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا آپ کے ٹرائیگلیس رائٹ ٹھیک رہیں گے تو that means کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بھی ہلدی رہے گا میرے والد صاحب جو ہیں ان کو دو سٹینٹ پڑ چکے ہیں تو میں ان کو ایک پیسٹ بنا کے دیتا ہوں جس میں یہ ایپل سائیڈر وینیگر ہوتا ہے جس میں لیمو ہوتا ہے جس میں ہنی ہوتا ہے اس کے علاوہ جنجر ڈالی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں گارلک بھی ہوتا ہے تو یہ ایک پیسٹ بنا کے آپ فریج کے اندر سیف کر سکتے ہیں اور اسے ساتھ سے چودہ دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی آپ کو ایک چمس لینا ہوتا ہے اگر آپ کی کولیسٹرول بڑھیں ٹرائیگلیس رائٹ بڑھیں اگر آپ کی ہارٹ کے اندر کسی قسم کی بلوکیج کا خطرہ ہے تو آپ اسے ضرور استعمال کریے اچھا جو پانچ ہو اس کا فائدہ ہے وہ آپ کی ڈائیجیشن کے لیے ایسے لوگ جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا ہے ان کے لیے بہترین ہوتا ہے اسپیشلی جو بڑی عمر کے لوگ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے جو اسٹرومک ہوتا ہے وہاں پہ جو فلویڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو ایسےڈ ہوتا ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ایز ای ریزلٹ آپ کو کھانا حضم نہیں ہوتا آپ کو وائٹیمنٹ منرلز جو ملنے ہوتے وہ حضم نہیں ہوتے تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو ایسےڈ ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے میں کافی مدد کرتا ہے جس کے ویسے آپ کو کھانا عظم ہوتا ہے آپ کو ڈائیجیشن کی پرابلم نہیں ہوتی جس کے ویسے آپ بار بار انٹاسیڈ لے رہے ہوتے ہیں کوئی پی پی آئی لے رہے ہوتے ہیں میپرازول لے رہے ہوتے ہیں رائزک لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ تو تھے پانچ اس کے فائدے اس کے علاوہ بھی لوگ اس کو یوریک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے کیڈنس ٹون کو ریموو کرنے کے لیے فیٹی لیور میں بہت اچھا ہوتا ہے خواتین اسے پی سی ایس میں استعمال کرتے ہیں اور سرٹن ٹائپ کے کینسر سے بھی بچانے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہے کن لوگوں کو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے ایسے لوگ جن کو آہ ایلسر ہے میں دیکھا یا پہ پیپٹیک ایلسر ایچ پوائلر یا ہیلیکو بیکٹر پوائلر یا گیسٹرائٹرز کی جن کو پرابلم ہے ان لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ میت بھی ہیں اس کے بارے میں جیسے خواتین جو ہے وہ پیمپلز نکلتا ہے اس کے اوپر لگاتی ہیں یہ غلط طریقہ ہے اس سے آپ کی سکن جل سکتی ہے کچھ لوگ گارگل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے اس سے آپ کے دانتوں کے جو ایمل ہیں وہ ایروٹ ہو جائیں گے اور آپ کے دانٹ ٹوٹنا شروع جائیں گے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے نکالنے کے لیے ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ تو بواسیر جو ہوتی ہے پائلز جو ہوتی ہے اس میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ڈائلیوٹڈ فارم میں ایک ٹپ کے اندر ڈال کے اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ایک ایسڈ ہے اور اس کے غلط استعمال سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے استعمال کریں استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا شیک کرنا ہے یوں اس کو شیک کرنا تاکہ اس کا جو ہلدی پارٹ ہے وہ مکس ہو جائے اور اوپر آ جائے اس کے بعد آپ نے ایک ٹی سپون لینا ہے اور اس کے اندر ڈالنا اور اتنا گلاس پانی کا لینا ہے ایک بڑی گلاس پانی کا لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس ٹی سپون کو ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ اگر ویٹ لاؤس کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو جو مارننگ کی پہلی ڈرنک ہے وہ آپ کی یہ ہو تو بہتر ہے اس کے علاوہ اگر آپ مارننگ میں نہیں لے رہے ہیں تو آپ سیلیٹ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں کسی ہلدی ڈائیٹ پلین پہ تو آپ مارننگ میں جو پہلی ڈرنک ہے وہ یہ لے سکتے ہیں اور اگر سٹراؤ کے ذریعے لیں گے تو وہ یہ زیادہ بہتر ہے سپیشلی اگر آپ کے دانت پہلے سے خراب ہو چکے ہیں پہلے سے آپ کو تھنڈا گرم لگ رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ایک سٹراؤ رکھ لینا ہے اگر آپ پائر کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو یہ جوس دیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ سٹراؤ پڑا ہوتا ہے تو آپ نے سٹراؤ ڈال کے ہی اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کے دانت پہلے سے خراب ہیں اگر آپ کو شگر ہے تو یہ یاد رکھے گا جو آپ کے لیے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو جو دن کا کھانا کھاتے ہیں اس میں جو سیلڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈالیں یا پھر جو رات کا کھانا ہے اس میں جو سیلڈ استعمال کر رہے ہیں اس میں ڈال سکتی ہے کوئی سوپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ڈال کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ